موسیقی 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 اور اس سے اپنے آپ کو ان سے دور کر لیتا ہے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سوسائٹی کا اور آس پاس کے لوگوں کا اتنا بڑا سٹگما ہو جائے گا اور چھوٹی کچھ جاتے ایسی ہیں کچھ جو ریموٹ کے ایریاز ہیں ہمارے دیش کے ان میں تو یہاں تک کی ہے کہ ایسی ستتی میں ان لوگوں کا رہنا تک اس گاؤں میں یا اس ایریا میں مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے بہت بڑی ایک بلوٹ ہے بلوٹ بولوں گا میں اس کو کالا دھبا ہے جو سوسائٹی میں ابھی بھی لوگوں کی مان سکتا ایسی ہے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی آدمی پیڑیت ہونے کے لیے کبھی بھی اپنے اوپر اتیاجار ہونے کے لیے اپنے آپ کو کہیں پہ سوپے گا نہیں کسی ستتی میں کسی بھی ستتی میں کئی جگہیں پر بے بستہ یا کمزوری یا کوئی انہی کارن اگر یہ سب کچھ ایسے فیکٹرز ہے اگر کسی ستری کے ساتھ بچی کے ساتھ اگر کوئی یون اتپیڑن ہوتا ہے تو ایسے کیس میں ہم سب کا یہ کانونی طرح سے بھی اور ساماجک طور پہ بھی ہماری ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے کرتوے بن جاتا ہے کہ ہم ایسی ستتی میں اس کا ساتھ دیں اس کا منوبل بڑھائیں اور اس کو پریریت کریں کی کانونی ایک پریریہ جو ساتھ چلے گی وہ تو چلے گی چلے گی دنڈی تو اس کو کروانا ہی کروانا ہے لیکن ساماجک طور پہ منٹلی طور پہ ایسی پیڑیتا کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آنے والے سمیے کے اندر اپنا جیون اچھا بنا سکے ملکل آپ نے بہت اہم بات کہی ہے اور یہ ذمہ داری یہ دائتوہ ہم سب کا ہے ساماجک طور پر اگر ہم بات کریں پردیب جی جن معاملوں میں پیڑیت کی مرتی ہو جاتی ہے پیڑیتا کی تو ان میں بھی نام کا خلاصہ کیوں جو ہے کیا جانا چاہیے کانون اس کو لے کر کیا کہتا ہے اجا جی کانون کے اندر ایک بہت سپریم کورٹ کی ایک دو ہزار اٹھارہ میں جس سدن لوکور تھے جو ابھی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا ایک ججمنٹ تھا اس کا ٹائٹل ہے نپون سکسینہ ورسیز یونین آف انڈیا اس کے اندر اس ججمنٹ کے اندر سپریم کورٹ نے بلکل بار کیا تھا مطلب روکا تھا کسی بھی طرح کا ڈسکلوزر ایک وکٹم کے لیے کرنے کے لیے اس نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ مرتیو کے بعد بھی کسی محلہ کے ساتھ اگر کوئی دوشکرم ہوا ہے اور ایسی ستیتی میں بھی کسی کو بھی ہمیں اس کا ڈسکلوزر نہیں کرنا ہے اس کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں نہیں بتانا ہے اس کے بارے میں پوزا جی ایک بات اور بتانا چاہوں گا میں یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون ہے جو ڈگنی فائیڈ لائف جینے کے لیے ہمیں بتاتا ہے اور ساتھ میں رائٹ ٹو پرائیویسی بھی ہمارا ایک کافی اہم مدہ رہا ہے سمیہ سمیہ بھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ نے بھی ابھی کچھ چند دنوں میں کچھ کیسز کے اندر بہت اہم طریقے سے اس کو لیا گیا ہے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی اس کو لے کی گیا ہے تو رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ ہر آدمی کا ایک مولک ادھیکار ہے کونسٹیٹوشنل رائٹ ہے اور اس کو جو رائٹ ٹو پرائیویسی اینڈ رائٹ ٹو ڈگنی فائیڈ لائف جے رائٹ ٹو ڈگنی فائیڈ لائف کیول جند آدمی کے ساتھ ہی نہیں ہے رائٹ ٹو ڈگنی فائیڈ لائف ایون آفٹر ڈیتھ ہے مرتیو کے بعد بھی آدمی کو اتنا ہی سمبان دے کر ہونا چاہیے جے آپ کو شاید یاد ہوگا بھی کچھ دل پہلے جب کورونا کا کال چل رہا تھا اس سمیہ میں میں پر اٹی کلرلی کافی ایکٹیو تھا پی آئیز لگانے کے اندر میرے میرے آ یہ لوگناید جے پکاش ہسپیکل ڈلی کے اندر ڈیڈ بوڈی کو مور چلی میں پائی لپ کیا ہوا کوویڈ کوویڈ کے جو وار سے اس کے اندر بھی ڈیڈ پی آئیز لگی اور اس میں کووڈ نے سگیان لیا ڈلی ہائی کووڈ کا ایک بہت اہم اس کے اندر ڈیڈ جے اور اس میں یہ بات ہیڈ کی جو ڈیڈ ڈیگنیٹی ہے ڈیڈ ڈیگنیٹی آگمی کے رہتے رہتے نہیں اس کے جیون کال میں نہیں ڈیون آفتر ڈیڈ ڈیڈ زندہ آگمی جو ایک ڈیگنی فائی لائف کے بارے میں جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں جو اس کے رائٹس ہیں وہ 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 اس کے مرتی کے بات بھی رہتے تو اس لیے سپریم کوٹ نے 2018 میں ڈیپون سکسینہ ورس یون آف انڈیا کے اندر ٹوٹل ڈسکلوزر کسی ٹھیک پردیپ جی آگے بڑھتے ہیں اب آپ سے سمجھنا ہم چاہیں گے ڈیپی سی اور باکس کو کانون میں ریپ پیڈیتا کی پہچان اوز آگر نہیں کرنے جو پرادھان ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ پرادھان سر کون سے ہیں پودھا جی جو پوکس ہے پریونشن آف چیلڈرن فرم سیکسوال آف افنسز جو بچے جو بچیاں 18 سال سے کم کی عمر کے ہیں جو ابھی جن کو ہم کہیں گے کہ مریجی ایج نہیں ہے جن وہ بچے پوکسوں کے اندر کور ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک اگزامپل دینا چاہوں گا کل پرسوں کا ہی اگزامپل ہے سورت کی کوٹ میں ایک جج صاحب نے گزرات کا یہ انسیڈنس ہے سورت کا ایک ڈسٹرکٹ کوٹ نے ایک پانچ سال کی بچی کے ساتھ جو ریق ہوا آج ایون کاراواز کی سزا سنائی اور اس ایک 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 جج کے اوپر چپل پھیک دی تو یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ اسے معلوم ہے اس طرح کی ایک ایک شرم ناک ایک 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 سو کے اندر سیکشن 23 ہے جو پرو ہی پی کرتی ہے کہ آپ کسی بھی ترہ کا ڈسکلوزر نہیں کریں گے without complete and authentic information جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا اسی طرح جو سیکشن 228 228 a ائی پی سی کا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ڈسکلوزر نہیں کریں کسی بھی صورت کے اندر صرف special courts کے special courts ہوتی ہیں fast track courts ہوتی ہیں اور انہی کے اندر یہ پرابدان ہے کہ آپ اگر کسی پی ڈسکلوزر کرنا چاہیں گے تو اس میں وہ total ban ہے جب تک کہ آپ کے پاس پوری authentic and complete information نہیں ہوگی آپ نہیں کر سکتے جو power ہے وہ صرف special court کے جج کے پاس power ہے اگر وہ یہ ایک کسی stage پہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے کہ آپ disclose کرنا چاہتے ہیں ایسے ستھتی میں صرف جو special court کے judges ہیں ان کو ہی power ہے کہ وہ اس کے بارے میں نردیش دے سکے لیکن جو وہ نردیش دیں گے جو order بھی دیں اس بارے میں disclosure کے بارے میں وہ reason ہو چاہیے آپ کو اپنا reason دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ order کیا جو disclosure of identity کے بارے میں آپ نے بتایا جو permission دی آپ نے تو کیا آدھار تھے کیا reasons تھے کیا circumstances تھے کیا facts of circumstances تھے بیلکل یہ ایسی کیا صدی تھی کہ آپ کو ایسا order کرنا پڑا کہ آپ نے allow کیا کسی کو بھی چاہے وہ میڈیا ہو یا پولیس ہو یا کوئی اور ہو چاہے individual ہو آپ کسی بھی صورت میں identity کو disclose نہیں کر سکتے اور اگر آپ disclose کرتے ہیں تو اگر judge کوٹ کے judge صاحب نے اگر کوئی اس کے بارے میں نرنے دیا ہے تو انہیں بھی well explained detailed order pass کرنا ہوگا جس میں ساری ستھتیاں بتانی پڑے گی ایسی ستھتی میں ان circumstances کے اندر میں نے یہ order کیا ہے قدیب جی بتائے آپ نے بہت جانکاری دیتے ہوئے کی کیا کو جو حسن circumstances اس میں مدی نظر رکھے جاتے ہیں اب پی سی اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں سزا اور جو جرمانی کا پراؤ بچے ہوتے ان کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کسی بھی صورت میں چھ مہینے سے کم کی اگر کوئی ڈسکلوزر ایسا کر دیتا ہے تو کسی کے نام کا اجاگر کر دیتا ہے ایسی ستھی پہ اس کو چھ مہینے سے کم کی سزا نہیں ہو سکتی کہنے کا مطلب یہ بہت بھی ہے یہ تو رہا 23 section 23 پوکس ہوگا اب ہم بات کریں گے section 228 IPC کی اس میں بھی جو sections ہوتے ہیں جیسے دیپ ہیں even آفٹر کوئی مہیلہ اگر جب majority attین کر لیتی ہے major ہو جاتی ہے تو اس سمیہ میں بھی کیونکہ پوکس وں کے اندر جو جو سیکشن ہیں وہ بیلو دا ایج آفٹر ورڈز ایک جنرل IPC میں آجاتا ہے اندین پینل کوٹ کے اندر آتا ہے اس میں 376 section ہے اور 376 ABCD یہاں تک ہم جاتے ہیں اگر اس طرح کہ کوئی کسی مہیلہ کے ساتھ کوئی یون اتپیڈن ہوا اور اس کی آئیڈنٹیٹی کسی نے ڈسکلوز کر دی تو ایسی ستی کے اندر اس کو کم سے کم دو سال کی سزا پلس فائن کا پروویزن ہے ٹھیک ہے ملکل اہم جانکاری آپ نے بتائی کی کتنا اس میں سزا کا پرادیب جی اور بھی کیا برادکار کا شکار کسی نوالی کی پہچان اس کے ماتا پتا کی سہمتی سے اجاگر کیا جا سکتا ہے اس کی پرکریا ہے اور کیا پریجن وں ہر لیکن کوئی کوئی کمپیلنگ سرکمسٹانسیز نہیں ہوں گے اس ستتی میں وہ کبھی پرمیشن دیں گے نہیں اور اگر انہوں نے پرمیشن دے دی تو جد صاحب کو ویل ڈیفائن ایک ویل ایکسپلین کمپلیٹ آرڈر وید ڈیفینیٹ ریزن کیا کیا کارن رہے کین سرکمسٹانسیز میں کیا فیکس تے کیا آفشکتہ تھی ایسی جگہ پر وہ ایک آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا اور اگر آپ ایکسپلین بینہ انہی کے پاس صرف پاور ہے انہی کہنے کے اوپر انہی کے آرڈر کے مادین سے آپ اس کی پیڈیتا کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز کر سکتے اور اگر ہم اس میں میڈیا ریپورٹنگ کے سندھر میں بات کریں تو پیڈیتا کی پہچان پر اس کا کیا کچھ پر آوزان ہوتا ہے یور ہنسا سے بچوں کا سندھر کانون ہے اس کی دھارہ تیس میں یور ہنسا کے شکار بچوں سے سمبند ماملوں کی خبریں میڈیا کے لئے ایک پرکریا ندارت ہے اس کے بارے جانکاری چاہیں گے میڈیا کیا ابھی آپ کو کچھ یاد ہوگا کچھ دن پہلے بومبی ایک بومبی ہائی کوٹ نے ابھی بہت ریسنٹ مطلب کچھ مہنے پہلے ہی ایک ججمنٹ پاس کیا تھا پوکس کے کیس میں اور وہ جسٹس تھی جسٹس پوشپا اگر میں ٹھیک سے نام لے پا رہا 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 پوشپا گنیڈی والا کچھ ایسا نام تھا گنیڈی ہوں اس کے بعد ان کے کام کو دیکھ تھی ہوئے ان کا کنفرمیشن کیا جاتا ہے تو جب ان جسٹس پوشپا گنیڈی والا نے پوکس کے اندر ایک ججمنٹ دیا تھا بھی ریسنٹلی اس میں ایک اکیوز کو پکش میں انہوں نے ججمنٹ دے دیا تھا اور اس میں ان کے انوصار جس کو کی بعد میں سپریم کورٹ نے سیسٹ سائیڈ کر دیا تھا اس ججمنٹ پہ روک لگا دی تھی اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سکن ٹو سکن کونٹیکٹ ہونا ضروری ہے مطلب کی جب تک کیونکہ پوکس وں میں آپ جانتے even following stalking یا touch کرنا inappropriately touch کرنا یا even بھدے کمنٹ سپاس کرنا یہ سب چیزیں پوکس وں میں آجاتے ہیں اب انہوں نے جو ججمنٹ دیا اس کے اندر انہوں نے بات کر دی کہ skin to skin اگر کونٹیکٹ نہیں ہو رہا تو وہ اپراد نہیں ہوا اس ججمنٹ کو بھی فیر فائنلی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر لگا دیا کہ یہ جب بھی ججمنٹ دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے ایک ریفرنس پھر آگے تک چلتا ہے تو ان کا ایمپیکٹ یہاں تک ہوا کہ سپریم کورٹ نے کنفرم بھی نہیں کیا تو یہ تو میں کہنا یہ سب باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے کہنے کا مقصد ایک ہی ہے ادیش ایک ہی ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک اپنے جج کے خلاف جج ہائی کورٹ کے خلاف بھی اتنا اگر ایکشن لے سکتی ہے تو وہ میڈیا ہو پولیس ہو کوئی دوسرا ہو ادھیکاری ہو سامانے وقتی ہو کوئی بھی ہو ان کو آئی ڈسکلوز کرنے پر ایک دم پرتی بند لگا ہوا ہے آپ کسی طرح کی آئی ڈیٹی میں اس کو بیڈی تا کے لیے ڈسکلوز نہیں کر سکتے ملکل اور اس ہی جو ہے جو سٹکنس ہے اس کو لے کر بنی ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے اس طریقے کی چیز میں نکل کر سامنے آتی پردیب جی ایک اور سوال یہ ہے کہ کہ اس جن بھاگ اور عدیقاریوں کے سامنے پہنچتے ہیں ان کا فرض ہے کہ پیڈیتا کی پہچان کو گوپنی رکھے جن ریپورٹروں کے پاس پیڈیتا کا نام مجاگر کرنا ہو یا انہیں سیل بر ڈھنگ سے جارچ ایجنسیوں تک پہنچانا ہو اس کے بارے میں بتائیں پوزہ جی پرکریہ یہ ہے کبھی بھی جب بھی کوئی ایک انسیڈنس ہوتا ہے ایک واقعہ ہوتا ہے گلد رے پیڈیتا کے ساتھ یا پوکس وں کے اندر جب بھی کوئی انسیڈنس ہوا اس کی پہلی انفرمیشن کہاں جائے گی اس کے اوپر جو پہلی انفرمیشن جائے گی وہ وہاں کے پولیس ٹیشن میں جس کی جوری ڈیوی اس پولیس جوری ڈیوی میں اگر پرمی پولیس یہ پاتی ہے کہ ہاں یہ کیس ہے واقعے میں کسی مہیلہ کے ساتھ اس طرح کوئی دور بھیوار ہوا ہے تو اس کے اگینسٹ ان کو ایک ایف آئی آر لوج کرنی پڑے گی ایف آئی آر جب لوج کریں گے پولیس کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے جی وہ جب انفرمیشن کرتے ہیں تو آس پڑوں سے انفرمیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سچائی کو اجاگر کرنا بلکل بلکل اجاگر کرنے کے لیے پولیس کو آس پڑوں سوالوں سے سکول میں یا پیرنٹ سے ریلیٹیو سے ہر جگہ سے انفرمیشن کرنی پڑتی ہے اس انفرمیشن کے دوران پولیس کے پاس اس پیڈیتا کا اصلی نام سامنے آئی جاتا ہے پولیس کیسے کام کرتی ہے سب لوگ جانتے ہیں تو کوٹ نے اسی لیے جب میں ابھی ججمنٹ کا نام پھر میں بتاؤں گا ایک اور ججمنٹ میں بتاتا ہوں ایک اور کیس کافی فیمس تھا کتھوا ریپ کیسے آپ کو بہت اچھ سے یاد ہوگا کچھ دن کشمیر میں ریپ کیس ہوا تھا اس میں بھی سیکشن 228 میں جو ڈسکلوزر آف آئی ایڈنٹیٹی آف ایڈنٹیٹی تھی ریپ پیڈیتا کی جو آئی ایڈنٹیٹی تھی اس کو روکنے کے لیے کوٹ نے اس کے اوپر بھی بیان لگا جی تھا کہ آپ اس کی ڈسک روز نہیں کریں گے ایڈنٹیٹی کو کیونکہ اس پیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پولٹیکل ہائی اپ تھے اور تو کسی بھی طرح کا پریشر لاکہ ہماری سوسائیٹی میں آج بھی مائن سیٹ یہ ہی ہے سوچ یہی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی لیکن اتنی بدنامی کے ڈر سے ہی یا سوشل سکھما یا جی اسی لئے اتنا کڑا جو قانون ہے اور بنایا گیا ہے لیکن مانسکتہ بدلنے کی بھی ضرورت ہے جسے آپ نے بھی ذکر مانسکتہ